ہیلو دوستو کہانیوں کے جادو چینل پر آپ کا سواگت ہے آدمِ بادشاہ اکبر اور ان کے نورتن بیربل سے سمبند ایک اور کہانی سنا رہی ہوں میری کہانی کا نام ہے بیربل اور گدھے میں انتر ایک دن بادشاہ اکبر سارا کام کا جنپٹانے کے بعد منورنجن کی مدرہ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن بیربل ایسے واتورن میں بھی شانت بیٹھے تھے اس دن میں ہسی مجاک میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے بیربل کے بینا بادشاہ کی محفل پوری کیسے ہوتی اسی لئے انہیں اکسانے کی درشتی سے بادشاہ نے انہیں چھیڑا بیربل جرہ یہ بتاؤ کہ تم میں اور گدھے میں کتنا انتر ہے انشاءالو درباریوں نے بادشاہ کا سوال سنکا تھاکے لگانے شروع کر دیئے ادھر بیربل کہاں چپ رہنے والے تھے انہوں نے چپ چاپ اپنا سر نیچے جھکا لیا جیسے بھومی کے اور دیکھتے ہوئے کچھ گھڑنا کر رہے ہوں ان کی مدرہ بڑی گمبیر تھی اور وہ اپنے ہاتھوں پر کچھ گنتی کر رہے تھے کیا گنتی کر رہے ہو بیربل اگبر نے تھوڑی ہسی کے ساتھ پوچھا میں اپنے اور گدے کی بیچ کی دوری پتا کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے گنتی کر لی ہے بیربل نے اپنی درشتی اکبر کی اور اٹھاتے ہوئے کہا یہ کوئی سولہ فٹ جان بڑتی ہے اس اتھر پر اکبر اگتینت لجت ہو گئے اور کچھ دیر تک درشتی اوپر نہ کر سکے دراصل بیربل نے اکبر کے سیہاستر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی اور اپنے بیچ کی دوری بتائی تھی اس پرکار بیربل نے باشا دوارہ کیے گئے مجاک کو انہی پر پلٹ دیا ہاں تو میری دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تھینک یو لیو آل